اللہم اینی اس رضا بعد القضاء مجھے یہ دعا چونتیس سال کے بعد اس زلزلے سے سمجھ میں آئی یاد کی تھی شروع شروع میں عدب المفرد پڑی تھی اس وقت یہ دعا یاد کی تھی تو آج تک ایسی روٹین میں پڑھتے گئے اللہم اینی اس رضا بعد القضاء آج بتا چلا کہ میرا نبی ہمیں کیا سکھا گیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی سخت فیصلے آئیں سخت فیصلے آئیں تو یہ مانگو اے اللہ اپنی تقدیر پہ مجھے راضی کر دے اپنی تقدیر پہ مجھے راضی کر دے یہ نبی مانگ رہا ہے نبی یا اللہ اپنی تقدیر پہ مجھے راضی کر دے اور وہ مسجد کے امام نے ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمیں نہیں پتا تھا اللہ ہمارے مانباپ کو جزا دے اس وقت تو مانباپ مسجد میں بھیجا کرتے تھے اب تو گرامر سکولوں کو بھیجنے کا چکر اور سٹی سکول بھیجنے کا چکر اب تو ماں باپ بھی ظالم اولاد بھی ظالم ماں باپ بھی غافل ہمارے ماں باپ بھی ولی اللہ کوئی نہیں تھے لیکن پھر بھی انہیں اتنا شعور ضرور تھا کہ ہمیں مار پٹائی کر کے مسجد کا بھکا ضرور دیتے تھے وہ بوڑے امام نے ایمان کے لفظ یاد کروائے تھے آمنت باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلہی والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والقدر خیرہی وشرہی میں ایمان لایا اللہ تجھ پر تیرے فرشتوں پر تیری کتابوں پر تیرے رسولوں پر تیری آخرت پر اور ایمان لایا میں تیری تقدیر پر اچھی بھی ہے تو تیری طرف سے اور مصیبت بھی ہے تو تیری طرف سے جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باقی اور دلیری کے ساتھ اور جب لوگ شراب پیتے ہیں میفلیں سجا کر اور جب لوگ موصیقی کی میفلیں سرعام سجاتے ہیں ناچنے والی گھنگرو باندھے ناچ رہی ہے اور دیکھنے والے بھی مسلمان نچانے والے بھی مسلمان ناچنے والے بھی مسلمان شراب پینے والے بھی مسلمان پلانے والے بھی مسلمان بنانے والے بھی مسلمان بیشنے والے بھی مسلمان جب یہ تین کام دھرپتی پر ہوتے ہیں جب زنا ہوتا ہے بے حیائی جھٹائی کے ساتھ جب شراب چلتی ہے سر عام جب موسیقی کی محفلیں جگہ جگہ لگتی ہیں تو میرے اللہ کو آسمان پر غیرت آتی ہے اور وہ فرماتا ہے زمین کو جھنجوڑ دو زمین کو ہلا دو زمین کو ہلا دو جہاں سے مرضی اب ہلا دے یہ اس کا اپنا نظام ہے دیکھونا فسلتا پاؤں ہے ٹوٹتا ہاتھ ہے تو ہاتھ کہے پاؤں سے ظالم میرا کیا قصورتا فسلتو ٹوٹا میں فسلتا پاؤں پھٹا سر تو پاؤں پھٹتا سر کیوں پھٹا ہے یہ ایک ہی جسم ہے جہاں بھی چوٹ لگے گی سارا جسم ہائے ہائے کرے گا یہ ایک ہی امت ہے جہاں بھی ضرب لگے گی سارے سب کی ہائے ہائے ہو جائے گی اللہ کی حکمت ہے جہاں چاہا زمین کو ہلا دیا پر زلزلے آنے کے تین سبب ہیں تین سبب ہیں زنا شراب موسیقیت گھر گھر ناچ گھر گھر ناچ اور ناچ بھی ننگے ناچ ناچ بھی ننگے ناچ کہاں چلا گیا شرم و حیاء پہاڑ کے لوگ تو بڑے حیاء والے تھے پر اس سڑک کا ستیا ناس ہو اس بجلی کا ستیا ناس ہو یہ جہاں گئی اس نے حیاء پہ جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا اور یہ بزاہ پہ خود کوئی بری چیز نہیں ہے نہ بجلی نہ سڑک انسان برا ہوا انسان برا ہوا اس نے اتنی بڑی اللہ کی نعمت کو بدماشی پہ لگا دیا عیاشی پہ لگا دیا جب موسیقی کی سرطال ہو ٹرکوں میں دیکھو گانے بجرے گوڑیوں میں دیکھو گانے بجرے بسوں میں دیکھو گانے بجرے اور بسوں والوں نے اشتہار لگا ہوتا ہے وی سی آر ٹائم بس بھرنے کے لیے اشتہار لگا ہوتا ہے وی سی آر ٹائم ارے بدبخت کہیں ٹکر ہو گئی مر گئے تو اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے کہ کس حال میں میری موت آئی زلزلے کیوں آتے ہیں پھر ایک اور روایت سرمزی شریف کی روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت فرماتے ہیں ابو حرارہ بھی روایت فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغير الدین واتاع الرجل زوجته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه وساد القبيل تفاسقهم وكان رئیس القوم ارد لهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعاذف وارطفت الاسوات في المساجد والشربة الخمور وفی روایت ولبس الحریر ولانا آخر هذه الامت اولها فل يرتقبو عند ذلك ریحا حمراء وزلزلتا وخصفا ومسخا وقذفا وآیات متطابعات نظام بال قطع سلکو فتتتابا زلزلے کیوں آتے ہیں کیسے آتے ہیں سائنس دان بولا پلیٹیں ٹکرائیں کیوں آتے ہیں وہ چھپ ہو گیا تو ہم بولے ذلزلے اس لیے آتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹ جائیں گے جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ جائیں گے جو عوام کے لیے ہوتا ہے جو عوام کے لیے ہوتا ہے وہ افسران خود لوٹ لیں گے میرے ایک دو سیکٹری ریٹائر ہو گئے ہیں چھے مہینے اسلام آباد رہے پھر لاہور آگئے بڑی جلدی واپس آگے کہنے گے اگر میں ایک سال وہاں رہ جاتا تو یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بھی ان کی طرح بددیانت ہو جاتا ایک سال کہ شام کو جب بیٹھتے تو ایک سیکٹری بولتا اتنے بنا لیے اتنے بنا لیے وہاں پلات وہاں پلات وہاں گھر وہاں گھر سوس بینک میں اتنے امریکہ میں اتنے انگلینڈ میں اتنے اور میں بیٹھ کے سوچ لیا تو میری تو ریٹائرمنٹ قریب آگئے میں تو اپنا ذاتی گھر بھی نہ بنا سکا تو مجھے سیال آیا اگر چھے ماہ میں اور رہ گیا مجھے واپس لاہور بھیج دو کسی کھڑے میں ڈال دو باقی وقت آفیت سے گزر جائے یہ صرف سیکٹری کی بات نہیں سپائی سے لے کر سیکٹری تک ایک کلرک سے لے کر جج تک اور وزیر تک سب ایک لائن لگی ہوئی ہے اِذَتُ خِذَلْ فَيْءُ دُوَلَا جب حکومت کے لوگ حکومت کا خزانہ خود کھانا شروع کر دیں گے وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمَا سروح حکومت والوں کی بات نہیں ہے عوام کیسے ہوں گے عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے اور خیانت کرنا ہنر سمجھا جائے گا دھوکہ دینا ہنر سمجھا جائے گا فراڈ کرنا ہنر سمجھا جائے گا اور اگر لیکی کٹ لینا ہنر سمجھا جائے گا اور امانت کو ہڑپ کر جائیں گے امانتیں کھا جائیں گے والامانت مغنما والزکاة مغرما اور کیا ہوگا مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے زکاة دینا چھوڑ دیں گے اور کیا ہوگا وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ علماء کے قدم بھی اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے اور دین کا علم بھی آخرت کی بجائے دنیا کے لئے طلب کیا جائے گا اور کیا ہوگا وَسَادَ الْقَبِيلَ تَفَاسِقَهُمْ قبیلے کی سرداریاں فاسقوں کو ملیں گی ظالموں کو ملیں گی جبباروں کو ملیں گی بدماشوں کو ملیں گی دیکھتے نہیں ہو الیکشن میں کیا ہوا ہے کیسے کیسے لوگوں کو چنا گیا ہے کیسے کیسے لوگوں کو خریدا گیا ہے یہ تو ساری دھرتی میں زلزل آنا شایئے تھا شکر مالک کا کہ کسی ایک طرف اس نے زمین کو ہلا کر سب سے کہا توبہ کرو اور کیا ہوگا وَكَانَ رَئِيسَ الْقَوْمِ اَرْضَ لَهُمْ حکومت نکمے نکمے ترین انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی جن کے سینوں سے دل نکل کر پتھر فٹو ہوں گے جنہیں انسانیت کے غم اور درد سے کوئی سروکار نہ ہوگا انہیں صرف اپنا پیٹ نظر آئے گا ان بدبختوں کو اور کچھ نظر نہ آئے گا اور کیا ہوگا اُکرِمَ الرَّجْلُ مَخَاقَ تَشْرِحِي اے دوسرے کو سلام کیے جائیں گے افطار پارٹیاں دی جائیں گی اور اندر میں بغض چھپا ہوگا اندر میں نفر چھپی ہوگی اندر میں اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ سارے ہو ہا ہو رہے ہوں گے اور کیا ہوگا وَرْتَفَتِ الْأَسْوَادُ فِي الْمَسَاجِدِ مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی جھگڑے شروع ہو جائیں گے فرقہ واریت کی آگ بڑک اٹھے گی اور نادان خطیب وہ ایسی آگ لگائیں گے کہ سارا چمن جل کے رات ہو جائے گا اور جو امت اوروں کو سایہ دینے والی تھی وہ ایک دوسرے کا گلے کاٹنے پر لگ جائے گی مسجدوں میں آگ بڑک اٹھے گی فرقہ واریت کی اور نفرت کی اور تعصب کی اور کیا ہوگا وَذَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفِ گانے والیاں عام ہو جائیں گی گانے والیاں معزز ظاہرت ظاہرت کا ایک مطلب ہے پسرت ہو جائے گی ہر طرف گانے بجانے دوسرا مطلب یہ ظاہرت گانے والیاں معزز میڈم کے لکپ پائیں گی فنکارہ کہلائیں گی ایوارڈ دیے جا رہے ناچنے والے گانے والے قومی ہیرو کہلائے جا رہے ہائے ہائے اس امت کا ڈوبنا مقدر ہو ہی جاتا ہے جہاں ناچنے والے جہاں گانے والے جہاں بلہ پکڑ کے کھیلنے والے ہیرو بن جائیں وہاں اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے جہاں صرف یہ گیند اور بلے پر لوگ قربان ہو رہے ہوں اور فدا ہو رہے ہوں اور ناچنے والے اور گانے والے اور گانے والیوں پر لیبل لگائے جا رہے ہوں اور ان کو میڈل دیے جا رہے ہوں اور گھر گھر تہزید ننگی ہو چکی ہو اے آج کا کیبل تمہیں کیا دکھا رہا ہے کون سے اے بٹا باد کا گھر ہے جہاں جہاں عزت کا اقدامن چاک نہ ہوا ہو جہاں حیاء کو اٹھا کے باہر نہ پھینک دیا گیا ہو جہاں شرم و حیاء کسی پہاڑ کی چوٹی میں جا کر دفن نہ کر دیا گیا ہو و ظہرت القینات والمعازے گانے والیاں گانا عام موسیقی عام اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا آہ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے شمشیر السنہ اول تاؤس رباب آخر رتم اپنے شاعر کی ماندو اللہ رسول کی نہیں ماندو اقبال مرہوم نے کہا تھا تمہیں قوموں کی تقدیر بتاؤں قوموں کی تقدیر بتاؤں پروج و زوال کی داستان بتاؤں واقعی حکیم شخص واقعی اللہ نے حکمت سے پھر دیا تو شخص ہو ایک شعر میں ساری دنیا کی تاریخ بتا دی کہ تمہیں قوموں کی تاریخ بتاؤں جب قومیں ابرتی ہیں اور عزت کی سیڑھیوں پر چھڑتی ہیں اور اقتدار کے ممبر کو ممبر کو وہ مزین کرتی ہیں تو ان کا نغمہ تیروں کی سنسناہت تلواروں کی جھنکار اور نیزوں کی کھڑکڑات یہ ان کا نغمہ ہوتا ہے اور جب وہ زلت کے گھڑوں میں گرتی ہیں جب وہ پستی کا شکار ہوتی ہیں اور جب وہ بے حص ہو کر مردہ ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تبلہ اور سارنگی ان کا فن بن جاتا ہے پھر تان سین ان کا لوگ فنکار بن جاتا ہے اے اے قوموں کا زوال موسیقی ہے اور قوموں کا عروج ان 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 غلاستوں سے نکلنا ہے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو اور کیا ہوگا اولادیں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی اور بیویوں کا دم بھریں گے اور ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گے جن کا دودھ بیا انہیں غر رائیں گے اور کیا ہوگا وَأَدَنَا صَدِيقَهُو وَأَقْسَا عَبَاہُو دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلا دیں گے آو جی آو جی آو جی آو جی اور باپ کو دیکھ کے دھکا دیں گے کنی کترائیں گے راہیں بدلیں گے بوڑا کوئی کام نہ کہہ دے بوڑا کسی کام کو نہ کہہ دے ماں باپ زلیل کیے جائیں گے دوستوں کا دم بھرا جائے گا بیویوں کے غلام بن جائیں گے ماں کو زلیل کر دیں گے اللہ کے نبی نے قیامت کو کس سے جوڑا ہے اللہ کے نبی نے قیامت کو شرک سے نہیں جوڑا جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو پتا کب آئے گی کہ جی کوئی نشانی تو بتا دیں تو آپ نے فرمایا نشانی یہ ہے جب تم دیکھو کہ اولادیں ماں کے ساتھ نوکروں کی طرح سلوک کر رہی ہیں تو سمجھنا قیامت آگئی میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلکتے ہوئے یوں آ رہے تھے کہ لگتا تھا عرش بھی ہل رہا ہوگا ایک نوع جوان اپنے باپ کو کہہ رہا اور میں سن رہا تو نے میرے لئے آج تک کیا بنایا ہے تو نے میرے مستقبل کیلئے آج تک کیا کیا ہے یہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے باپ سے کہہ رہا ہے اور اس کا باپ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے کہ بچہ شاید تجھے یاد نہیں تیری خاطر تو میری جوانی ساری گھل کے رہ گئی تجھے ہسانے کے لئے میں روتا رہا تجھے سلانے کے لئے میں جاکتا رہا تجھے کھلانے کے لئے میں نے بھوک کٹی میں نے دھکے کھائے بازاروں کی خانک دفتروں کی خانک در بدر گھوما گر گر نگر نگر گھوما کہ تجھے اچھا کھلا دوں اچھا پھلا دوں اے اے آج تُو مجھ سے کہتا ہے تُو نے میرے لئے کیا کیا تُو نے میرے لئے کیا کیا میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا ان پہ اللہ کی لانت ان پہ فرشتوں کی لانت ان پہ زمین آسمان کی لانت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے ایک صحابی القمہ رضی اللہ عنہ موت کا وقت قریب آ گیا بی بی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ القمہ موت کے دروازے پر ہیں کلمہ نہیں پڑھتا رہے صحابی 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 کلمہ نہیں پڑھا جا رہا فاب نے پوچھا والدین میں کون زندہ ہے کہا جی ماں زندہ ہے راضی ہے ناراض ہے ناراض ہے بلوایا امِ القمہ میں آؤں کے تُو آئے گی کہ نہیں یا رسول اللہ میں آ جاتی ہوں چل کے آئیں تجھے القمہ سے کیا شکائط ہے ماں کو نہیں پتا کہ وہ سکرات میں ہے اس نے تو بھائی کاش کیا ہوا ہے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنے بیٹے کے دین کی کوئی شکائط بہت نیک بچہ ہے لیکن یا رسول اللہ جب بھی مجھ سے بولتا تھا تو ایسے بولتا تھا کہ مجھے زخمی کر دیتا تھا اس کی زبان نہیں ہوتی تھی خنجر ہوتا تھا جو مجھے چیر کے رکھ دیتا تھا مجھے اس کے اخلاق سے گلہ ہے مجھے اس کے اخلاق سے گلہ ہے ماں کو عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جہاد میں چلے گئے وہ تھے بوڑے تو انہوں نے شیر کہا جب کبوتری اپنے نر کو بلاتی ہے انڈوں پر بیٹھنے کے لئے تو ہمیں بھی اپنا بیٹا کلاب یاد آتا ہے علیہ ظالم کس حال میں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا کہ ہاتھ اس کے کانپتیں ہیں اور ماں غم کی وجہ سے گھونٹ بھی اندر نہیں لے جا رہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہاں اشعار کا پتہ چلا تو اس کے امیر کو پیغام بھیجا کے کلاب کو واپس بھیجا جائے کلاب واپس آئے کہاں گئے تھے اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں مسجد میں آئے کوڑا اٹھایا مار 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 اس کے سر سے لہو نکال دیا لہو لہان کر دیا بدبخت 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 بوڑے ماں باپ کو چھوڑ کے تو جاتا ہے جہاد میں بوڑے ماں باپ کو چھوڑ کے تو جاتا ہے او جہادن بعد الوالدین کیا کر رہا ہے پھر فرمایا جب تک تیرے ماں باپ زندہ ہیں تجھے مدینے سے نکلنے کی اجازت ہی کوئی نہیں اور جب ماں رل جائیں باپ کا حال نہ پوچھا جائے تو زمین نہ کام پہ تو کیا کرے پتھر نہ برسیں تو کیا کریں اور کیا ہوگا وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ اور شراب پی جائے گی شراب کی محفلیں سجے گی اور اے ظالم چھپ کے پیتا سب کو بولا رہا ہے آجو میرے گھر میں آج کافٹیل پارٹی ہے شراب کی محفل ہے ہمارے گھر میں آج محفل موسیقی ہے آجاؤ اب تو گھر گھر ہمارا ایک بڑا موزن ہوا کرتا تھا ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے وہ کہا کرتا تھا اترو ہک دیں آمنا ہے گھر گھر کنجری نہ چھوڑی ہیں ایک دن آئے گا گھر گھر کنجری نہ چھوڑی گھر گھر کنجری نہ چھوڑی تو ہم کہتے چاچا ہا جی یہ تو کیا کہتا ہے وہ کہتا ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا مجھے بھی نہیں پتا پر ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا گھر گھر کنجر خانہ بنے گا کیبل نے آکے ہر گھر کو کنجر خانہ بنا دیا وظہرت القینات والمعاذف ننگا ناچ ہو رہا ہو اور شرم و حیاسز آنکھیں نہ جھکیں اور کیا ہوگا شربت الخمور شراب پی جائے گی اور کیا ہوگا وہ لبس الحریر اور مرد نوجوان مالدار ریشم پہنیں گے سونے کی انگوٹھیاں ٹھمکائیں گے سونے کی زنجیریں پہن رہے ہوں گے اور کیا ہوگا وَلَا نَا آخِرُ حَدِهِ الْأُمَّتِ اُوَّلَهَا اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو پاگل کہیں گے بے وقوف کہیں گے انپڑ کہیں گے پتھر کے زمانے کے لوگ ہم راکٹ کے زمانے کے لوگ جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر ہوائیں سرخ ہو جائیں گی پتھر برسنا شروع ہو جائیں گے زمین کپ کپانا شروع ہو جائے گی پھٹے گی اور گھروں کے گھر اندر چلے جائیں گے اللہ تعالی اوپر سے پتھر برسائے گا نیچے زمین میں تنسائے گا اور زلزلیں آئیں گے اور ہوائیں پاگل ہو جائیں گی اور بادل منزور ہو جائیں گے اور بارشیں توفانی بن جائیں گی زمین آسمان کے تیور بدل جائیں گے زمین آسمان کی گردش خلاف ہو جائے گی جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا میں صرف ترجمانی کر رہا ہوں ترجمانی میں ممکن ہے میں کمی زیادتی کر رہا ہوں مضمون میرا سچا ہے کہ میں آپ کو اللہ رسول کی بات ساتھ ساتھ سنا رہا ہوں تعبیر میں غلطی کھا رہا ہوں گا کہ اس میں انسان ہوں بات مضمون آپ کو صحیح بتا رہا ہوں پھر زلزلے کواتے ہیں جب دھرتی پہ ظلم ہوتا ہے جب خون سستہ ہو جاتا ہے جب عزت کے نام پر سرداری کے گھمنڈ میں اسے قتل کر اسے قتل کر اسے قتل کر اسے قتل کر جب قتل کی دشمنیاں پڑ جاتی ہیں اور انسان مارنا اور مچھر مارنا برابر ہو جاتا ہے جب دھرتی پر بے گناہوں کا خون گرتا ہے تو پھر زمین زلزلوں سے بھر جاتی ہے مظلوموں کی آنہوں سے اللہ کا عرش لرجنے لگتا ہے یاد رکھو بھائیو مظلوم ایک خاندان ہے مسلم کافر مومن مشرک نیک بد اچھا برا جب وہ مظلوم ہے تو اللہ سب کو ایک برادیل بنا دیتا ہے بدکار مشرک بھی اگر مظلوم ہوگا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی اللہ تعالی نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے اس کا حق نہ ادا کر دیا جائے تو حضرت عمر کے زمانے میں زلزل آیا تو ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا اٹھا کے زمین پہ مارا اُس کنی یا اردو انی عدلن اے زمین تھمجا کیا تجھ پر کوئی ظلم ہوا ہے تجھے پتہ نہیں کہ میں عادل ہوں تجھے پتہ نہیں کہ میں عادل ہوں اے زمین تھمجا اے زمین تھمجا تیرے وپر عدل ہو رہا ہے اور جب اپنا بات کا وکیل قاتل کو پناہ دینے کیلئے تیار ہو اتنے لاکھ لوں گا تیرا کیس لڑوں گا جب ایف آئی آر کاٹنے والا چند کوڑیوں پر اپنے قلم کو بیش دے مجرم کو محرم محرم کو مجرم بنا دے جب عدالت کا قاضی چند کوڑیوں پر اپنے انصاف کو بیش دے اور مظلوم کو ظالم کر دے ظالم کو مظلوم کر دے بے گناہ کو لٹکا دے مجرم کو چھوڑ دے جب یہ ہو رہا ہو اور ایک اور ظالم بھی بتاؤں جسے کوئی بھی ظالم نہیں کہتا جفاق اللہ جفا ظلم ہے بہت بڑا ظلم نفاق ہے بہت بڑا نفاق کون کون آپ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ازان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ جائے یہ بڑا ظالم ہے تو ایسے ظالموں سے تو عبد آباد بڑا پڑا ہے زمین تو کوئی کوئی دباتا ہے قتل کوئی کوئی کرتا ہے دکانے کوئی کوئی قبضِ گروپ کوئی کوئی ہیں پر نماز نہ پڑھنے والوں سے تو دشت و سہرہ بھر چکے ہیں جنگل و بیاما بھر چکے ہیں شہری دہاتی بھر چکے ہیں یہ ظلم ساوی دھرتی پہ ہو رہا ہے کہ اللہ بلائے اور اٹھ کے نہ آیا جائے جب ظلم ہوتا ہے جب ظلم ہوتا ہے وہ پہاڑ بنرزنے لکھتے ہیں مظلوم کی فریادیں اللہ کے عرش کے کنگرے ہلا دیتی ہیں منظر منظر اندلوس کا بادشاہ اندلوس فرس کوئی سات سو سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے اس کا اکلوتا بیٹا ایک بیٹا ولی الاحد اس کے بعد حکومت کو سنبھالنے والا اس نے یہودی کو قتل کیا یہودی عدالت میں کیس گیا وہ رساہ نے پیسے لے کر ماف کر دیا شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا وہ رساہ نے ماف کر دیا حق ختم سارے عدالتی کاروائی بادشاہ سلامت کو روزانہ پہنچائی جاتی تھی کاروائی سامنے آئی آج عدالتوں نے یہ یہ فیصلے کیے اس میں اپنے بیٹے کا فیصلہ بھی پڑھا کہ قتل ہوا پھر وہ رساہ نے پیسے لے لیے ماف کر دیا ختم ہو گیا کیس دربار عام بلائی جائے حکم دیا دربار عام بلائی جائے اگلے دن ایسا دربار عام کٹھا ہو گیا سارے شہر کو بلائی جائے شہر کٹھا وزیر کٹھے خاندان کٹھا یہودی کے وہ رساہ بھی آگئے بیٹا بھی آگیا سخت بچھایا ممبر پہ کھڑا ہوا کہ نے کہا لوگو لوگو میں اپنے بات یہ ظلم جاری نہیں رکھنا چاہتا کہ بعد شاہوں کی اولاد حکومت کے تکبر میں رعایہ کو قتل کرے اور مال کے زور پر اپنی جان کو بچا لے میں اس فیصلے کو کل عدم قرار دیتا ہوں حالانکہ فیصلہ صحیح تھا فیصلہ صحیح تھا وہ رسائی راضی ہیں احتیاط دیکھو اس عمت کا عدل دیکھو کہ میں اس فیصلے کو ختم کرتا ہوں اور اس یہودی کی طرف سے میں خود 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 قتل کا بدلہ لوں گا اور یہ کہہ کر اترا تلوار نکالی کہلنے کا میرے بیٹے مجھے پتہ ہے تیرے بغیر میں بھی زندہ نہ رہ سکوں گا اور تیری ماں کو بھی تیری موت رلا کے رکھ دے گی پھر میں تجھے اللہ کے عمر پہ قربان کرتا ہوں اپنے ہاتھ سے بیٹے کی گردن اڑا دی کوئی بتائے ہمارے ججوں کو ہمارے وکیلوں کو وکیل اور جج ہی ظالم نہیں وہ مدعیب ہی ظالم ہے جو ایک کے ساتھ دس بے قصور کے نام لکھوا دیتا ہے جو ایک کے ساتھ چاروں کو ایسے پھنسا دیتا ہے فیصلہ بات کی جیل میں پانچ آدمیوں کو پھنسی لگنے والی ہے عید کے بعد پانچوں بے گناہ ہیں پانچوں بے گناہ ہیں مدعیب کو بھی پتا ہے میں نے ان کا نام ایسے ہی دیا ہے اس بدبخت کے کیا پتا کہ اس کے اس قدم پر زمین آسمان نے کتنے پیچتاب کھائے ہوں گے اور کتنے غزب کی بجلیاں کوندی ہوں گی ان کو کیا پتا جو 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 اس طرح بے قصوروں کے نام دال دیتے ہیں انہیں کیا خبر کے اوپر کیا فیصلے ہو رہے ہیں اس لیے تو قیامت کا دن رکھا ہے اس لیے تو جہنم کو بھڑکایا گیا ہے اس لیے تو زنجیروں کو تپایا گیا ہے اس لیے تو سامپ اور بچھوں کو تیار رکھا گیا ہے اس لیے تو جہنم کی وادیاں ہیں پتھر ہیں سموم ہے حمیم ہے ذل میمی احموم ہے اس لیے تو بھڑکتی ہے لپکتی ہے چنگارتی ہے چیختی ہے پکارتی ہے یا اللہ بھیج دے میرے پاس ہر خبیص و خبیصہ کو ہر نافرمان کو بھیج تو دیکھ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں اترا اور اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی گردن اڑا دی اور وہی ہوا جو اس نے کہا تھا تیرے بغیر میں بھی نجی سکوں گا نید ار گئی اہم اہم ہمیں ایک خون کا رشتہ نہیں ایمان کا رشتہ ہے جس دن سے زلزل آیا ہے آنسوں نہیں رک رہے آنسوں نہیں تھم رہے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو قتل کرنے والا وہ کیسے زندہ رہ سکتا ساری رات جاگتا رہتا تھا اور ایسے بیٹھا اوپر دیکھتا رہتا تھا یا رونا شروع کر دیتا تھا پھر اتنا روتا کہ سرحانہ بھیگ جاتا تھا چود میں دن خود بھی مر گیا بیالیس سال کے عمر این بھرپور جوانی میں بیٹے کے غم نے گھلا دیا پر میرے اور آپ تک پیغام پہنشا گیا کہ عدل کسے کہتے ہیں اور ظلم کسے کہتے ہیں جب دھرتی ظلم سے بھرتی ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں جب زنا عام ہوتا ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں جب موسیقی کی محفلیں سجتی ہیں تو پھر زلزلے آتے ہیں جب شراب کی جاتی ہے تو زلزلے آتے ہیں جب مان کو زلیل کیا جاتا ہے تو زلزلے آتے ہیں جب باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں جب گانے والیاں محترم ہو جائیں تو پھر زلزلے آتے ہیں جب مسجدوں میں لڑائیاں ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں جب گھر گھر موسیقی کے گھنگرو بج رہے ہیں ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں جب چاہوں طرف پائل کی چھنکار ہو تو گھر گھنگرو کی چھنچن ہو تو پھر زلزلے آتے ہیں بنا دیا جائے تو زلزلے آتے ہیں جب حکومت کے قاضی جج افسران بددیانت ہو جائیں تو زلزلے آتے ہیں جب تاجر بددیانت ہو جائیں عوام سود خور ہو جائیں یہ بینکوں میں کس کا پیسہ پڑا ہوا ہے یہ عبد آباد کے بینکوں میں سیونگ آنکاؤنٹ کس نے کھولے ہوئے ہیں یہ کس کو سود مل رہا ہے اور یہ کون سود لے رہے ہیں اور جب تاجر بددیانت ہو جائے تو زلزلے آتے ہیں جب جوے پر ساری قوم لگ جائے جب انامی بانڈ خرید کر دعائیں مانگی جائیں کہ میرا بانڈ نکل آئے اوہ ظالم ظالم کیا کہہ رہے ہو کیا کر رہے ہو اللہ کی حرام کردہ چیز اللہ سے مانگ رہے ہو اللہ نے کہا جوہ حرام اور یہ کہا اللہ کرے میرا بانڈ نکل آئے میرا بانڈ نکل آئے پھر جوے پر جوہ جوے پر جوہ کے نمبر خریدو سیریل خریدو اوہ میرے بھائیو جب ایسے سر عام جوا ہوگا تو زلزلے آئیں گے جب سر عام لڑکیاں ناشیں گی تو زلزلے آئیں گے جب تاجر بددیانت ہوں گے تو زلزلے آئیں گے اور جب مالدار بخیل ہو جائیں گے اور زکاة دینا چھوڑ دیں گے تو زلزلے آئیں گے اور جب علماء کے قدم اللہ کی بیائے مخلوق کی طرف اٹھیں گے تو زلزلے آئیں گے اور جب ماں کے آنسوں پوچھنے کے لئے اولاد کے پاس وقت نہ ہوگا تو زلزلے آئیں گے جب شراب پی جائے گی تو زلزلے آئیں گے جب رشم پہنا جائے گا اور سونے کو مرد بھی سونا ایسے استعمال کریں گے جیسے عورتیں استعمال کرتی ہیں تو پھر زلزلے آئیں گے یہ میرے نبی کی سچی خبریں ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں آپ سہرے بھائیں زمین کی صفائی کا وقت آ چکا ہے جب گٹر اُبلتے ہیں تو پھر کمیٹی والوں کو بلائی جاتا ہے ہمارا گٹر بند ہو گیا ہے ساف کرو جب تک گندگی اندر چلتی رہتی ہے کوئی شور نہیں مشتا جب گندگی باہر اُبل کے آتی ہے پھر بلائی جاتا ہے ساف کرو نالیاں سیدھی کرو جب تک بدماشی اور عیاشی چار دیواری کے اندر اور چھت کے اندر ہوتی ہے میرا اللہ بھی در گزر کرتا ہے لیکن جب وہ اُبل اُبل کے بازاروں میں آ جائے سڑکوں پہ آ جائے چوٹوں پہ آ جائے چھتوں پہ آ جائے ایوانوں میں آ جائے اور شوارے پر آ جائے اور کھلے عام آ جائے تو پھر یہ گٹر ہے جو گند بن کے نکلا غلازت بن کے نکلا اب زمین کہتی یا اللہ مجھے پاک کر مجھے پاک کر مجھے صاف کر مجھے صاف کر میں گندی ہو گئی ہوں یا اللہ مجھے دھو دے مجھے دھو دے مجھے دھو دے پھر اللہ جب دھونے پر آتا ہے تو پھر یا لوگ بہ جاتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں اب تیسرا راستہ کوئی نہیں بچا اب تیسرا راستہ کوئی نہیں بچا اب غفلت کی آنکھ کھولو اب عبرت کی نظر سے چاروں طرف دیکھو چاروں طرف دیکھو یہ میرے بھائیو نشان ہیں چاروں طرف بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے ہمیں توبہ کی دعوت دے رہے ہیں پھر ایک بات اور بھی واضح کروں جب اللہ پاک کسی قوم کو پکڑتا ہے یا ایمان والوں کو امتحان میں ڈالتا ہے شکل ایک جیسی ہوتی ہے شکل ایک جیسی ہوتی ہے ایک جگہ دینا مقصود ہوتا ہے ایک جگہ سزا مقصود ہوتی ہے ما اصابقم من مصیبتن فبما قصبت ایدیکم تم پر جو مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت سا معاف کر دیا گیا ہے یہ عذاب کی شکل ہے نافرمانوں پر زلزل آتا ہے عذاب کی شکل میں پتھر برستیں عذاب کی شکل میں پکڑاتی عذاب کی شکل میں فرما برداروں پر جب حال آتا ہے فرما برداروں پر جہو نا عمر رضی اللہ کا زمانہ